ایسا فرینڈ ویلکم ٹو این اتر ویلونگ میرا ڈام ہے شاہزیب خان فرینڈ آج ہم جا رہے ہیں اپنا فیشنگ کرنے کے لیے اپنے یہ ہونڈا سیونٹی اور ہونڈا وانٹو فائی سے تو فرینڈ وہاں پہ چال کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ فیشنگ کیسے کرنی ہے تو چلیے فرینڈ ہم اپنے ساتھ اپنے چوٹو کو بھی لے کے جا رہے ہیں ہم نے کہا چلو یہ پیچھے بوکا مر جائے گا ہم نے کہا چھو سوچا سال لے کے جاتے ہیں یہ بھی انجوائے کر رہے گا وہاں پہ ابھی فرینڈ ہم پیٹرول اگرے ڈالوا رہے ہیں یہ دیکھیں پھر ہم نے جانا ہے بزار کی طرح ہاں سے کنڈیاں لے لیے اور اس کے بعد جائیں گے آکے تلاب کی طرف تو فرینڈ ابھی ہم یہ پہنچ آئے ایک ہارڈ ویر شاپ پہ ابھی یہاں سے ہم نے لینی ہے مچھلی والی کنڈیاں جسے فیشنگ کریں گے تو چلیے وہ لیتے ہیں اور پھر نکلیں گے اپنے تلاب کی طرف دیکھیں دنیال بھائی پہنچ چکے اندر تو فرینڈ ہم نے کنڈیاں لے لیے لیے تو چلیے چلتے ہیں تو فرینڈ یہاں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سی بیک مطلب پاکستان سے چائنا کو فنیکٹ کر رہے ہیں یہاں سے ہم مطلب چائنا چائنا بھی چاہ سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ چلتے ہیں آگے کی طرف اپنا جا کے فشنگ کرتے ہیں تو آپ کو وہ بھی چلیے چلتے ہیں تو فرینڈز ابھی ہم یہ پہنچ آئے ہیں اپنے تلاب کی طرف چاہ سا ہم نے فشنگ کرنی ہے تو ہم جا رہے ہیں وہاں پہ اپنی بائٹ پارک کرتے ہیں نیچے کی طرف اور پھر کرتے ہیں فشنگ تو یہاں پہ راستہ بھی تھوڑا سا خراب ہے تو اس لئے ہم پیدل یہاں سے بائک لے کے جا رہے ہیں اگلی جگہ پہ پارک کرنے کے لئے موسیقی موسیقی یہاں سے کروس کر رہے ہیں اس کے لئے پرٹے سے بھی سوپر سا ٹھایں موسیقی بھیار دیکھڑ رہے ہیں بیار دیکھڑا نے ہوتا ہے بیار دیکھڑا یہاں سے مارنا ہے یہ دیکھا بھو سمجھے 1 2 3 اوہ یہ یہ دیکھو پاؤں بٹی لاک چکی ہے پاؤں دکھاؤ اپنے جو چلانگ بھاری ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں فرنڈ میرے پاؤں پرینڈ ابھی ہم نے چلانگ لگا لیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں جہاں پہ فیچ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم نے کنیاں وغیرہ لگانی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ابھی سپائی کرنے لگو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا تو فرنڈ ہم یہ ٹوٹو کو سارا سمان ساتھ لیا ہے ٹوٹو کا سیری لیکس لے ریا تھا ہم نے راستے سے ٹوٹو ٹوٹو تو ابھی ہم یہ انجیکشن کے اندر پانی لیا تھا میں اس کے اندر مکس کر کے ٹوٹو کو فیڈ کراتا ٹوٹو کو لگی ہے ٹوٹو ٹوٹو کیا کر رہے ہو باندھ رہا ہوں ہم آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں نا ذرا اپنے لئے وہ بنا رہے ہیں مچھلی کدھر ہے ایسے سٹک سے مچھلی ملتی ہے کدھر دیکھو اچھے ہو یہ دیکھیں فرنڈ یہاں پہ جنگل بنا گا ہے آئی لینڈ کی طرح یہ دیکھیں ہو 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 تو یہ دلکلی جگہ ایسے سنتان ہے ساری ساری لیکن ہباس ہے یہاں پہ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ آباس ہے تو یہ دیکھیں فرنڈ سب اپنی اپنی لائن میں بیٹھے ہوئے اپنی اپنی سٹک اور کنڈی لگا کے میں نے بھی یہ لگائی ہوئی ہے دیکھتے ہیں ابھی مچھلی آتی ہے کچھوہ آتا ہے دیکھتے ہیں کس کی قسمت میں مچھلی ہے ریٹ کر رہے ہیں فیلحال مچھلی کا کافی ٹائم ہو گیا ابھی کافی ٹائم بعد بھی ابھی تک کوئی مچھلی نہیں لگی ابھی ہم کوئی انوکھا طریقہ کرنے لگیں آماد بھائی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ آماد بھی پھینکنے لگیں کنڈی یہ گئی دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے آماد بھائی کوئی امید ہے یار اصل میں نا وہ خوراک لے کے آتے ہیں مارکیٹ سے دوسری یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہوا وغیرہ بھی لگ رہی ہے تو مارک بھائی تو کنڈی پہ کنڈی لگا رہے ہیں مارک بھائی کیا سینے آئے گی نہیں آئے گی مجھے تو مشکل ہی لگ رہا تقریباً دوست گھنٹے گزر چکے ہیں کوئی نام ہونے شاہد نہیں اللہ پہ امید رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی تو لگی جائے گی یہاں پہ چھوڑ ہو رہا ہے کیا چیز ہیں یہاں پہ اندر کچھ ہے چلو دیکھتے ہیں کوئی شیئر وغیرہ نہ ہو نا مچھلی تو نہیں ملی پر یہ ہمیں سپی ملی ہے جو سپیوں ہوتی ہیں پانی کے اندر یہ دیکھیں یہ پتنی جیلی ٹائپ کوئی چیز ہے باہر نکل رہی ہے مجھے خود آئیڈیا نہیں ہے اگر کسی کو پتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں نازمی بتانا ہے پتنی یہ کیا چیز ہے عجیب سی مچھلی تو ملی نہیں چلے گی یہ کام کی چیز مل گی ہے تو دیکھیں گے یہ کیا چیز ہے تو فرینڈ کیسا لگا آج کا ہمارا ادھورا وغیرہ کیوں کہ مچھلی تو ملی نہیں ہمیں ابھی ہم نکلنے لگیں یہاں سے مل گی تو پھر آپ کو بتا دیں گے ایک ہلاس ٹائم میں تو ابھی دیکھتے ہیں ہمارے موبائل کی بیٹرییں بھی لو ہو چکی ہیں کیمرے کی اور موبائل دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ملا بیسی کنیاں لگائی ہیں تو ابھی نکلتے ہیں گار کی طرف ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک یہ ٹاڑا بائے بائے ہے